ایک لڑکی جس کا نام الائزہ ہے اپنے ہی الارم کی آواز سے جاگ جاتی ہے اور وہ روج کی طرح اٹھ کر تیار ہوتی ہے الائزہ کے گردن کے دونوں طرف کچھ نشان ہیں یہ لال رنگ کے تین لکیر ہوتی ہیں جو کی دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کسی جانور نے پنجا مارا ہے وہ نشان کیوں ہیں یہ کہانی کے انت میں ہمیں پتا چلتا ہے وہ اپنے کام پر جانے کے لئے تیار ہوتی ہے اور اپنے پڑوسی جائلز کو جو کی ایک بوڑا ویکتی ہے اشاروں میں بائے بولتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی صرف سن سکتی ہے بچپر میں اس کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تب سے اس کی یہی حالت ہے اور اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے وہ اکیلی ہی ہے اور جہاں وہ کام کرتی ہے وہ ایک امریکن گپت پریوکشالہ ہے وہ یہاں پر صاف صفائی کا کام کرتی ہے وہی اس کی ایک ماتر دوست ہے جس کا نام ہے جیلڈا وہاں اور بھی ورکر ہیں پر وہ الائزہ کو پسند نہیں کرتے لیکن جیلڈا ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے لیے سب سے لڑتی بھی ہے الائزہ جب کبھی بھی کام سے واپس آتی تو وہ اپنے پڑوسی جائلز کے پاس جاتی اور پھر وہ دونوں گھنٹوں ٹی وی دیکھتے ڈانس کرتے جائلز اس کو اپنی سب سے اچھی دوست کی طرح ہی مانتا ہے اور الائزہ بھی اسے اپنا دوست مانتی ہے جائلز روچ ایک پیسٹری کیفے میں جاتا ہے جہاں اسے کاؤنٹر بائے بہت پسند ہوتا ہے اصل میں وہ وہاں پیسٹری کھانے نہیں بلکہ اسے دیکھنے ہی جاتا ہے اور پیسٹرییاں پیک کروا کر گھر آ جاتا ہے گھر آ کر الائزہ کے ساتھ کھاتا ہے اس کا سواد اتنا بیکار ہے وہ خود بھی ان پیسٹریوں کو کھا نہیں پاتا اور نہ ہی الائزہ سے کھائی جاتی ہے تب ہی جائلز اس کی اور اپنی پلیٹ لے کر فریز میں رکھ دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے فریز میں وہی پیسٹرییاں بھری پڑی ہیں اگلے دن الائزہ پریوکشالہ میں اپنے دوست کے ساتھ صفائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی مسٹر ریچرڈ جو ایک کرنل ہے وہ اپنے ساتھ سیلڈ وارٹر ٹینک لے کر آتے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اسے لے کر پریوکشالہ میں انٹری کرتے ہیں الائزہ کو اس کو دیکھنے کی جگیا سا ہوتی ہے اور چپکے سے اسے دیکھتی ہے تب ہی اسے اس میں کچھ دکھائی دیتا ہے اور گارٹس ترنت اس کنٹینر کو اندر لے جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں گولیاں چلتی ہیں اور مسٹر ریچرڈ خون میں سنا لیپ سے باہر نکلتا ہے اس کو جلدی سے وہاں سے ہسپیٹل لے جاتے ہیں تب ڈاکٹر روبرٹ کا اچسٹنڈ الائزہ اور اس کی دوست سے جلدی سے وہاں صفائی کرنے کے لئے بولتا ہے کیونکہ وہاں بہت سارا خون بہرہ ہوتا ہے الائزہ اور اس کی دوست صفائی کرنے لگتی ہیں تب ہی الائزہ کو مسٹر ریچرڈ کی وہ دونوں کٹی انگلی دکھائی دیتی ہیں اور وہ ان انگلیوں کو اٹھاتی ہے اور ایک کاغج کے تھیلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر الائزہ کنٹینر کے پاس جا کر اس کو دیکھتی ہے وہ بہت رہسمائی جیو ہے جو ہے تو مچھلی پر دیکھتا انسان کے جیسا ہے وہ جیو بھی الائزہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے الائزہ اسے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اسے خون نکل رہا ہے اچانک سے ایک آٹ ہوتی ہے اور وہ جیو اندر بھاگ جاتا ہے اگلے دن الائزہ وہاں صفائی کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ جیو پانی کے بڑے سے ٹینک میں جنجیروں سے بندہ ہوا ہے وہ اس جیو کو کھانے کے لیے چپکے سے ایک انڈا دیتی ہے اور وہ جیو چپچا پاتا ہے اور انڈے کو اٹھا کر پانی میں کوچ جاتا ہے پھر الائزہ اسے کھا کر دکھاتی ہے وہ یہ سب کام بہت چپکے سے کرتی ہے کسی کو اس بات کا پتا نہیں ہوتا اور اپنی دوست جیلڈا تک کو وہ نہیں بتاتی الائزہ پہلے کی طرح اداس نہیں ہے وہ خوش رہنے لگی ہے وہ اس کو کبھی پوسٹر دکھاتی کبھی سنگیز سناتی کبھی اس کے سامنے ڈانس کرتی وہ دونوں ایک دوسرے کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ایک دن ڈاکٹر الائزہ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اصل میں وہ ڈاکٹر ایک روسی جاسوس ہے جو امریکہ کی اس پریوکشالہ میں کام کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے ملی ساری جانکاریاں اپنے روسی بوس کو دیتا ہے پھر اگلے دن الائزہ جیو کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے مسٹر ریچرڈ پہلے سے ہی پریوکشالہ میں موجود ہے اور وہ اس جیو کو بہت زیادہ ٹورچر کر رہے ہیں جس سے اس کا بہت سارا کھون نکل رہا ہے تب ہی امریکہ کی سینہ کا سب سے بڑا جرنل وہاں آتا ہے مسٹر ریچرڈ باتوں ہی باتوں میں جرنل کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو ہم ایمازون کے جنگلوں سے لائے ہیں اور وہاں کے لوگ اسے بھگوان مانتے ہیں تب ہی جرنل کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیا تھا اس کی جلدی سے جلدی چیڑ فار کرو اور مجھے کچھ نہ کچھ ریجلڈ دو اصل میں وہ اس کے بارے میں جلدی سے جلدی جاننا چاہتا تھا اس سے پہلے کی کوئی روسی اسی طرح کا جیب پکڑ لائیں اور وہ ہم سے پہلے کامیاب ہو جائیں یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر اور الائزہ دونوں خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا بیوہر کرے اب الائزہ گھر آتی ہے اور جائلز کو ساری بات بتاتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جیب اور میں بلکل ایک جیسے ہیں ہم بول نہیں سکتے اور ہم دونوں کا کوئی نہیں ہیں لیکن جائلز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اسی پیسٹری کیفے میں چلا جاتا ہے جہاں وہ لڑکے سے ملتا ہے آج جائلز ہمت کر کے جیسے ہی وہ اس لڑکے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی بات بتاتا ہے تب ہی وہ لڑکا گصہ ہو جاتا ہے اور جائلز کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اپنی ایسی بیجیتی ہوتا دیکھ وہ واپس الائزہ کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ ہوئی ساری بات بتا دیتا ہے پھر کچھ دیر رکھ کر وہ الائزہ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہوں تب ہی ڈاکٹر روبرٹ اپنے باس کو ساری جانکاری دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ آپ اس جیو کو بچانے میں میری ہیلپ کرو تو اس کا باس اس کو ایک بوم دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس سے تمہیں دس منٹ اور مل جائیں گے اور ایک جہر کا انجیکشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جیو کو یہ انجیکشن دے دینا جس سے وہ بینہ تڑپے مر جائے گا نہیں تو وہ لوگ اسے جندہ ہی چیر فار دیں گے یہاں الائزہ جائلز کے ساتھ تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ جیو کو وہاں سے کیسے نکالیں اور اپنے گھر لائیں ڈاکٹر روبرٹ یہ جان جاتا ہے کہ الائزہ اس کو نکالنا چاہتی ہے تب وہ اس جیو کو وہاں سے نکالنے میں الائزہ کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ یہ جیو جندہ کیسے رہے گا اب جائلز پلان کے حساب سے اس پریوکشالہ کے باہر گاڑی لے کر پہنچتا ہے لیکن وہاں موجود گاڑ اس کی نکلی آئی ڈی کو پہچان لیتا ہے تب ہی ڈاکٹر پیچھے سے آ کر اس گاڑ کو وہی انجیکشن لگا دیتا ہے جو اس کے بوس نے دیا ہوتا ہے گاڑ وہی مر جاتا ہے تب ہی بم فوٹنے کی آواز ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر نے پہلے ہی پاور سپلائی کے پاس لگا دیا تھا وہ سب بڑی کوشش کر کے اس جیو کو وہاں سے نکال لیتے ہیں الائزہ اسے اپنے گھر کے بعد تب میں لٹا دیتی ہے اور اسے آجاد کرنے کا ایک دن فائنل کرتی ہے وہاں دوسری طرف پریوکشالہ میں مسٹر ریچرڈ بہت گصہ کرتا ہے اور پتہ لگانے کو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا آخر وہ یہاں سے گائب کیسے ہو گیا اور باری باری سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں سے پوستاش کرتا ہے پر اسے کچھ پتا نہیں چلتا پھر وہ الائزہ اور اس کی دوست سے بھی پوستاش کرتا ہے پر وہاں بھی اسے کچھ پتا نہیں چلتا تب مسٹر ریچرڈ الائزہ کو بتاتے ہیں کہ تمہاری گردن پر جو نشان ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ بچپن میں کسی نے تمہارے وائس کوڈ کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے تم اب بول نہیں پاتی الائزہ مسٹر ریچرڈ کو اشاروں میں ایک گالی دیتی ہے اور ریچرڈ اس کے اشارے کو سمجھ نہیں پاتا اور باکھلا جاتا ہے اب جب بھی الائزہ پریوکشالہ میں آتی تو وہے اس جیو کو جائلز کے یہاں چھوڑ جاتی ادھر گلتی سے جیو سے جائلز کا ہاتھ گھائل ہو جاتا ہے تب ہی وہ جیو ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے الائزہ اب جب گھر واپس آتی ہے تو اسے ہاتھ سے کا پتا چلتا ہے اور ترنت وہ جیو کو کھوجنے کے لیے نکل جاتی ہے اصل میں اس کے گھر کے نیچے ایک مووی تھیئٹر ہوتا ہے جب الائزہ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جیو وہیں کھڑا ہوا ہے اور اسکرین پر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اب الائزہ اسے واپس گھر لے آتی ہے جیو واپس آ کر جائلز کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی چوٹ پر رکھتا ہے اور جائلز کا ہاتھ اپنے سر پر رکھواتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیو کے شریر کی سبھی نسوں میں روشنیا بہنے لگی ہیں ادھر پریوکشالہ میں مسٹر ریچرڈ اس ڈاکٹر سے بھی پوستاج کرتا ہے لیکن اس کو وہاں پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا رات کا سمیہ ہے الائزہ گھر پر جیو کے ساتھ ہے دونوں ہی اکیلے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہی ایک دوسرے کی طرف آکرشت ہوتے ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے پرتی آکرشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اور پیار کے اس احساس میں ڈوب جاتے ہیں جیسے کوئی پانی میں ڈوب تا چلا جاتا ہو اور وہ پانی انتہین ہو اگلی صبح الائزہ بہت خوش ہے اب اس کا اکیلہ پن پوری طرح ختم ہو گیا ہے یہ ساری بات وہ اپنی دوست جینڈا کو بتاتی ہے اور پوری طرح ایکسپلین بھی کرتی ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہوئے اب صبح جائلز اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ کا نشان دیکھتا ہے جو پوری طرح ٹھیک ہو چکا ہے اور اپنے سر پر دیکھتا ہے تو اس کے سر پر بال آ گئے ہیں جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہے اور خوش ہوتا ہے اب ڈاکٹر کا بوس اس سے پوچھتا ہے کہ اس انجیکشن کا کیا اثر ہوا ڈاکٹر بول دیتا ہے کہ اس انجیکشن کو لگانے کے بعد اس نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جہر کی وجہ سے اس کے اندر کے انگ سارے گل گئے تھے اور امریکنز کو اس میں کچھ بھی نہیں ملا اس لئے انہوں نے اسے نو ویلیو فش کہہ کر فینک دیا بوس اس کی بات کو سنتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب دوبارہ سے الائزہ اور وہ جیو کریب آتے ہیں الائزہ اپنے باثروم میں سارے دروازے کے کونے کپڑے سے بند کر دیتی ہے اور باثروم کو ایک سویمنگ پول بنا لیتی ہے اب وہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو باغوں میں بھرتے ہیں اور انٹیمیٹ ہوتے ہیں لیکن پانی دھیرے دھیرے وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے اور نیچے ٹھیٹر میں گرنے لگتا ہے تب ہی ٹھیٹر کا مالک وہاں آ کر جائلز کو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو جلدی سے بند کرو نہیں تو تم سب کو باہر فیک دوں گا جائلز جب الائزہ کو بتانے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ دونوں انٹیمیٹ ہو رہے ہیں اور پھر وہ دروازہ واپس سے بند کر دیتا ہے الائزہ کے باہر آنے کے بعد جائلز الائزہ کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس کے ہاتھ پر نشان بھی نہیں ہے اور بال بھی آ گئے ہیں اور بولتا ہے کہ تم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو لوگ پوجتے ہیں اور بھگوان مانتے ہیں کیا یہ سچ میں بھگوان ہیں ادھر جرنل مسٹر ریچرڈ کو فائنل الٹیمیٹم دیتا ہے کہ چھٹیس گھنٹے کے اندر اسے ڈھونڈ کر لاؤ نہیں تو تمہیں پرمانینٹ سلا دیں گے ادھر الائزہ دیکھتی ہے کہ جیو کو چھوڑنے والی تاریخ پاس آنے لگی ہے اور الائزہ اسی وجہ سے دکھی ہے اتنے لمبے سمیں میں بار ٹب میں پڑے رہنے سے وہ جیو بیمار ہونے لگا ہے الائزہ اور اس کی فرینڈ اس بات سے پریشان ہے اور وہ بولتی ہے کہ ڈاکٹر کو بتانا ہوگا اور اس کو اب جلدی سے جلدی آجاد کرنا ہوگا بارس کا موسم آ گیا ہوتا ہے اور بہت جوڑ سے باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی ڈاکٹر کے پاس اس کے باس کا کال آتا ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور جب ڈاکٹر اسے ملنے کے لیے جاتا ہے تب ہی اسے لینے آیا ہوا ایجنٹ اسے ہی گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس کے باس کو پتا چل گیا تھا کہ ڈاکٹر نے ان سے جھوٹ بولا ہے اور گدھاری کی ہے تب ہی پیچھے سے مسٹر ریچرڈ وہاں آ جاتے ہیں اور وہ اس ایجنٹ کو بھی گولی مار دیتے ہیں کیونکہ مسٹر ریچرڈ بہت ٹائم سے ڈاکٹر کا پیچھا کر رہے تھے تب وہ مرتے مرتے ریچرڈ کو بتا دیتا ہے کہ جیو ان دونوں صفائی کرنے والی لڑکیوں نے پریوکشالہ سے چورایا تھا مسٹر ریچرڈ اب سیدھا جیلڈا کے گھر جاتے ہیں وہاں وہ اس کو اور اس کے پتی کو ٹورچر کرتے ہیں جس سے وہ سب کچھ اسے بتا دیتی ہے اور جیسے ہی ریچرڈ جیلڈا کے یہاں سے جاتا ہے جیلڈا طرح الائزہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر ریچرڈ کو سب پتا چل چکا ہے تم دونوں وہاں سے بھاگ جاؤ وہ تمہارے پاس ہی آ رہا ہے یہاں الائزہ نے جیو کو آزاد کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ دستارکہ تھا جب بارش سے ڈاک بھر جاتا اور وہ بہت آسانی سے سمندر میں چلا جاتا لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے وہ ڈاک پوری طرح سے پانی سے بھر جاتا ہے الائزہ جیو کو لے کر آتی ہے اور بڑے بھاری مند سے اسے جانے کے لئے بولتی ہے تب ہی وہ جیو اشاروں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو الائزہ بولتی ہے کہ نہیں تم کو میرے بنا ہی جانا ہوگا تب ہی مسٹر ریچرڈ وہاں آ جاتا ہے اور دو گولی جیو کے مار دیتا ہے اور ایک گولی الائزہ کو مار دیتا ہے اور وہ دونوں وہی مر جاتے ہیں تب ہی جائلز گسے میں ایک روڈ اٹھاتا ہے اور ریچرڈ کے سر پر دے مارتا ہے جس سے ریچرڈ ترنت نیچے گر جاتا ہے اب جیسے ہی ریچرڈ واپس کھڑے ہونے لگتا ہے تب ہی اس جیو کی نسوں میں روشنیاں چمکنے لگتی ہیں وہ اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھتا ہے جہاں اسے گولی لگی ہوتی ہے ایسا کرتے ہی اس کی چھاتی پر جو گولی کا نشان تھا گائب ہو جاتا ہے اور اچانک سے ریچرڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ریچرڈ اس کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے You are a god تم بھگوان ہو اس کے اتنا کہتے ہی جیو اپنے ناکھونوں سے اس کی گردن پر وار کر دیتا ہے اور ریچرڈ وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے جیو الائزہ کی باڈی کو اٹھاتا ہے اور اسے لے کر پانی میں کوج جاتا ہے وہ اس کو گہرے پانی میں لے جاتا ہے اور دھیرے دھیرے الائزہ کے چکر لگانے لگتا ہے اور پھر وہ الائزہ کے گردن پر موجود ان نشانوں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تب ہی اس کے شریر سے پھر روشنیا نکلنے لگتی ہیں اب ہوتا ہے اصلی چمتکار وہ جندہ ہو اٹھتی ہے اور الائزہ کے گردن کے نشان گلز بن جاتے ہیں جس سے اب وہ پانی میں بھی سانس لے سکتی ہے اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی اور بھی مووی کے ایکسپلینیشن سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں